لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے میں بیان کر دوں کہ اگر مرد عورت کا روز مرے کا خرچ نہیں دے سکتا روز مرے کے خرچ سے مراد ایاشی والا خرچ نہیں ہے کہ برینڈڈ کپڑے دلا دو اور برینڈڈ کاسمیٹکس دلا دو یہ روز مرہ کا خرچ نہیں ہے فلا جگہ دور گھوانے لے جاؤ اور ہوائی جاز کا ٹکٹ تلاو جاؤں گی تو ہوائی جاز میں جاؤں گی اس طرح کے جو چیزیں ہیں یہ روز مرہ کے خراجات میں نہیں آتے تو بہرحال اگر مرد عورت کا روز مرہ کا خرچ نہیں دے سکتا تو پہلے تو عورت کیا کرے کہ حضب طاقت انتظار کرے اچھا بعض دفعہ پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر عورتیں بھی اس میدان میں آتی ہیں اور پھر شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہیں حالات ہوتے ہیں مل کے کمانا پڑتا ہے مل کے گھر چلانا پڑتا ہے ضروریات زندگی ہوتی ہے تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایسے حالات نہیں ہو پاتے تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ پہلے تو عورت حضب طاقت انتظار کرے بعض مرد حضرات کیا کرتے ہیں کہ جان بوچ کر ایسا نہیں کرتے عیاشیوں میں پڑھے رہتے ہیں پیسے اڑا دیتے ہیں گھر میں نہیں دیتے ہیں یا اگر ایک سے زیادہ ازواج ہیں تو ایک پہ بہت لگاتے ہیں اور ایک کو ترساتے ہیں یہ سارے گناہ ہیں سارے غلط کام ہیں اور وہ لوگ جن کی ایک سے زیادہ ازواج ہیں اور وہ انصاف نہیں کرتے وہ بہت برے حال میں روز حشر میں اٹھائے جائیں گے بھیانک حال میں اٹھائے جائیں گے کیونکہ وہ اپنی ازواج میں انصاف نہیں کرتے تو بہرحال ایسی صورت میں عورت کیا کرے کہ پہلے تو حضب طاقت انتظار کرے اور پھر شرعی قاضی کے ذریعے فسق نکاح کا ابو حریرہ حضرت عمر اور حضرت علی کی یہی رائے ہیں یہی مسلک ہے اور تابعین میں حضرت حسن بصری حضرت عمر بن عبدالعزیز ربیعہ اور امام مالک ان کا بھی یہی مسلک ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں